اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب گوڈ مورننگ تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاکو اور خوش ہوں تو صبح ہو گئی و یہ منڈے کی مورننگ ہے اور بچے چلے گئے سکول دس بج رہے ہیں اس وقت تو یہ ہے کہ بچوں کو آج کافی دن کے بعد سکول گئے ہیں تو تھوڑا سا ہوا ہے ان کو لیکن انشاءاللہ تعالی یو سٹو ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ میں نے اپنا ناشتہ بنانے کے لئے رکھا کچن میں نے کلین نہیں کیا جو صبح بچوں کو لنچ دیا تھا اس کی تھوڑا سا میس ہوا ہے پہلے ناشتہ کروں گی اس کے بعد کلین اپ کروں گی کچن کو تو بریک فاسٹ میں میں نے آج اپنے لیے یہ میرا بریک فاسٹ ہے میں نے پلین انڈا تھا اس میں بس سالٹ ریڈ پیپر ڈال کے اس کو مکس کر کے آملیٹ آئے بنایا ہے اور ہول گرین کا میرا بریڈ کا پیس ہے میں نے اس کا سیموچ بنا لیا اور ہاف کے کرس میں نے لیا ہے کیونکہ تھوڑا سا میٹھا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے بسکیٹ یا کوئی راستو میں ہمیشہ ہاف کے کرس لے لیتی ہوں ہمی چائے کے ساتھ اور یہ ہیں یہاں میں میٹھو کے پاس بیٹھ کے تو بریک فاسٹ کرتی ہوں تاکہ اس کو بھی کمپنی دوں سا ساتھ تھوڑا تھوڑی سی اسے باتیں بھی کر لیتے ہیں سا ساتھ اس وقت کتنا کیوٹ لگ رہا ہے ہائے میٹھو کیوٹ کیوٹ میٹھو کیا کر رہا ہے میٹھو کیا کیا ہے میٹھو نے چو کیوٹ چو کیوٹ میٹھو کا ٹوائے کہا ہے میٹھو کا ٹوائے میٹھو کا ٹوائے یہ میٹھو کا ٹوائے میٹھو ٹوائے سے پہلے اور یہ کہا کہ یہ کچھ فلائے آئے ہوتے ہیں ہر ویک تو اس کو میں چیک کر لیتی ہوتی ہوں بلکہ سب بھی چیک کرتے ہیں فلائے کے کیا ڈیلز لگی ہوئی ہیں مارکٹ میں اور کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں نہیں تو یہ بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی ان کو چیک کر لو اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے تو یہ مجھے فلائے چاہیے بھی تھا اس کا تو یہ آیا ہے اس دفعہ کیونکہ ایسے ہمارے فیملی فرینڈ ہیں تو ان کی بیبی گرل ہوئی ہوئی ہے تو مجھے اس کے لیے چاہیے تھے ڈریسز بھائے کرنے تھے تو یہ مجھے کچھ اس میں سے ڈریسز پساند آئے ہیں نیو بورن بیبی کے یہ بہت مجھے پساند آئے ہیں سارے کلرز اس کے کچھ چیزیں بہت پیاری ہیں اس میں اور اس میں زیادہ بڑے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں ٹین ایج تھا کے بچوں کے کپڑے ہیں تو اس میں سے پھر مجھے تو کچھ میں پینٹس لے لوں گی سمر کی ساری کلیکشن ہے تو اس لیے مجھے یہ چاہیے تھے کہ اس طرح میں اپنے بچوں کے بھی کچھ لے لوں گی تو اس کی اچھی کوالٹی ہے اور کلر فول ہوتے ہیں سمر کے کپڑے بہت ہی بہت کلر فول ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ آج کا جو ویدر ہے یہ جو یہ والے جو شوز ہیں میری بیٹی کو بہت پساند آئے ہیں اس نے کہا i want this one mama تو کیونکہ تھوڑے سے گلیٹری ہیں اور سمر کے حساب سے اچھے ہیں تو یہ پنک والے ابھی بہت مجھے پساند آئے ہیں تو جناب میں نے بریکفاسٹ کر لی اور یہ ہے بھائٹ کا آج کا ویو دوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن بلیف کریں کہ یہ مائنس پہ ٹیمپریچر ہے آج بھی مائنس ٹین ٹیمپریچر ہے بہت کول تھا صبح جب بچے گئے تھے دوپ یہ کہ آفٹر نون میں تھوڑی تیز ہو جائے گی تو اچھا ویدر ہو جائے گا لیکن سٹیل سردی پڑ رہی ہے بی بی تو آج لنچ میں میں کوئک اینڈ ایزی بڑیانی بنا رہی ہوں جو کافی جلدی بڑیانی بان جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کا نام کوئک اینڈ ایزی بڑیانی رکھا ہے تو یہ ہے کہ اتنی دے میں پہلے چکن کو ڈی فرس کر لوں گی اور ٹلیننگ کر لوں گی تاکہ چکن میرا کھول جائے تب تک سب سے پہلے میں نے ساری چیزیں اٹھائی ہیں سوفے وغیرہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کی ہیں اور یہ کہ اب بس برش مارنا ہے اور موپ مارنا ہے میں نے تو سب چیزیں ساری جگہ جگہ پہ ہو جاتی ہیں تو کافی حد تک کلیننگ آپ کو گھر آپ کا کلین لگتا ہے تو یہ کہ ڈائننگ ٹیبل بھی کلین کر لیے میں نے سب چیزیں ڈینج کی ہیں اور سوفے وغیرہ کور وغیرہ بھی ٹھیک کی ہیں اب برش کروں گی کلیننگ میں روزانہ کرتی ہوں ایوری ڈی نیچے والا جو میرا کچن اور لیونگ ایڈیا اور فیملی ایڈیا ہے فیملی روم جو سارا ہیس ہے نیچے والا پارٹ میں روزانہ کلین کرتی ہوں نیچے والا ڈاؤن سٹیئر اور اپر لیول جو ویک بھی میں دو دفعہ ساف کرتی ہوں کیونکہ وہ اتنا محصر نہیں ہوتا اس میں بس بچوں نے یا ہم نے اوپر سو نہیں جانا ہوتا ہے رومز میں تو پھر اتنا ایوری ڈی اس کو کلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نیچے والا حصہ جو زیادہ سٹنگ ہے اور کچن بھی نیچے ہے تو پھر نیچے والا حصہ زیادہ کلین ایوری ڈی کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہ تک ہے تاکہ تھوڑا سے گھن نکلتا ہے لیکن پھر بھی برش سے ہی وہ اتنا نیٹ لگنے لگ پڑتا ہے تو پھر میں روز کر لیتی ہوں کلیننگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے تھوڑی سی باتیں بھی کرنی تھی آپ سب کا میں نے بہت شکریہ دا بھی کرنا تھا کہ لاسٹ میرین ویڈیو رات کو میں نے اپنی اپلوڈ کی تھی تو میرے ہنڈر سبسکرائبر نہیں ہوئے تھے لیکن الحمدللہ جب میں اٹھیں ہوں صبح تو میرے ہنڈر سے زیادہ سبسکرائبر تھے تو آپ سب کا بہت شکریہ اتنا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن آپ کے اتنے پیار کا میں اس کا کیسے شکریہ دا کروں الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ کے پیارے پیارے کومنٹس پڑھ کے جو خوشی مجھے ہوتی ہے اب جو گھر میں بچے جب چلے جاتے تھے تو جو ایک ہموشی سی ہوتی تھی اس کا بلکل احساس نہیں ہوتا کیونکہ آپ سے باتیں کر کے اور آپ کی کومنٹس کا جواب دیکھ کے آپ کومنٹس پڑھ کے ہی پورا اچھا سا دن گزر جاتا ہے اور بہت اچھی سے فیلنگ آتی ہے الحمدللہ یہ میرا نیچے والے پورشن کا واش روم ہے تو اس کو یہ ہے کہ میں اس کو بھی ایوری ڈے کلین کرتی کیونکہ موسٹی زیادہ یہی یوز ہوتا ہے بیڈرومز کے جو واش روم ہیں وہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے تو اسی لئے میں نے یہ والا تو روز کرتی ہوں کلین اور ہر واش روم میں میں نے ایک کلر کا چوز کی ہے میں میٹنگ اور سب چیزیں میں نے ایک کلر کی یوز چوز کی ہیں اس میں میں نے بلیک کلر کا چوز کیا ہے سب کچھ ٹاول اور میٹ وغیرہ اور یہ مجھے پسند ہے اس طرح کرنا ٹوائلٹ سیٹ بھی آل موسٹ ایوری ڈے ہی کلین کر لیتی ہوں کیونکہ ایوری ڈے کے بیسس پہ ذرا اچھا ساف رہتا ہے اور جرمز بھی نہیں رہتے ہیں یہ جو کلینر میں یوز کر رہی ہوں یہ آل پرپلس کلینر ہے تو اسی سے ٹوائلٹ بھی بہت اچھی کلین ہو جاتی ہے اور سنکھ بھی آپ اسی سے کلین کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہی گھر میں ہی ہوتا ہے کہ کچھن کو تھوڑا سا کلین کرنے کے بعد تو میں پہلے کلیننگ کرتی ہوں سفائی کرتی ہوں کیونکہ ککنگ میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو سفائی جو ہوتی ہے وہ پھر رہ جاتی ہے اس طرح اگر کوئی سڈنلی اچانک سے گھر بھی آجے تو آپ کا گھر تو کلین ہو تو اسی لئے میں گھر کو پہلے کلین کر لیتی ہوں اس کے بعد کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ کوکنگ میں آپ کو کافی کام کرنے ہوتے ہیں مطلب سیلڈ کاٹنا ہے آپ نے سالن پکانا ہے آپ نے آٹا گوننا ہے یا روٹی بنانے یا چاول بنانے تو وہ کافی ٹائم لے جاتا ہے اسی لئے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام ہو تو ٹھیک ہوتے ہیں کہ گھر آپ ڈشز کلین کر لیں کچھن کی اور اس کے بعد آپ سفائی کر لیں اور کوکنگ سب سے لاسٹ میں کریں تو یہ بیسٹ رہتا ہے تو یہ ہے کہ میں نے اس کلینر سے اپنے سنگ کو بھی کلین کر لی ہے اور یہ ٹاول میں نے جو رکھا اس سے میں کاؤنٹر بھی کلین کر لوں گی اور وینڈیکس سے میں اپنا میرن کلین کروں گی تو یہ ہے کہ میں نے اپنا کاؤنٹر بھی کلین کر لی ہے تو میں آپ سے بات کیا کر رہی تھی کہ جب میں نے اپنا یہ چینل سٹارٹ کرنے کا سوچا تھا تو میں نے سوچا یہ تھا کہ میں محنت کے ساتھ اچھے طریقے سے بلوگ بناؤں گی مستیک تو انسان سے ہوتی ہیں وہ سیکھتا بھی اپنے ٹائم کو گزرنے کے ساتھ آتی ہے تو لیکن ماشاءاللہ مجھے اتنی ایکسپیکٹ نہیں میں نے کیا تھا کہ اتنا پیار آپ سب لوگ دیں گے تو پلیز پلیز اسی طرح آپ میری اور زیادہ حمد بنا دیا آپ نے تو پلیز اسی طرح میں ساتھ جڑے رہیں اور اپنا پیار میں آپ ساتھ شیئر کروں گی اپنی باتیں شیئر کروں گی اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ اسی طرح شیئر کریں اپنی ہر بات اور جو ہی میرے کے غلطی ہیں تو وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو بہتر کر سکوں اور نا میرا واشوم بھی کلین ہو گیا ہے میرا باہر سارا ایریا بھی کلین ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں صافتہ لگ رہا ہے جب واشوم کلین کرتی ہوں تو بڑا اچھا سا فیل آتا ہے کہ سارے جمس نکل گئے ہیں اور کیونکہ مجھے کسی بات پر غصہ نہیں آتا مجھے صرف صفائی پر غصہ آتا ہے اگر بچے کوئی محس میں چاہتے ہیں تو میں ان کو صرف بات ڈانتی ہوں کہ سب چیزیں جگہ جگہ پر آپ نے کیوں نہیں رکھی ہیں لیکن الحمدللہ اب وہ کافی ارگنائز ہو گئے میں ان کے سب اچھے دیکھے سے ارگنائز کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر عورت کو یہ بتا ہی ہے کہ اس کی پہچان اچھے ایک ہاؤس فائف کی پہچان اچھے اور صاف سترے گھر صحیح ہوتی ہے چاہے آپ کا گھر اتنا بڑھا نہ ہو چھوٹا صحیح ہو کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ نے اس کو صاف ستر رکھا ہوئے ارگنائز رکھا ہوئے ہر چیز اپنی جگہ پر ہے تو تب بھی وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ تھوڑی سی اللہ پاک میں عورت کو اتنی صلاحیح دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے اور اپنے ہزبین کو کیسے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے یا کیسے اپنے گھر کا محول اچھا بنا سکتی ہے تو یہ کہ الحمدللہ میں نے اپنا سارا کام ہتم کر لیا ہے سفائی وغیرہ ہتم ہو گئی ہے اب میں کچن میں آ گئی ہوں اور جو میں نے ناشتہ کیا تھا اس کے برطن تھوڑے سے بچوں کو جو لنچ دیا تھا اس کے دودھ کے کلاس ہیں وہ ملکی پی کے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو اس کے تھوڑے سے برطن ہے یہ جلدی سے میں واش کر لوں گی اور تھوڑا سا کال جو شام میں جو کچھ کھم نے سنیک برا کھایا تھا اس کے تھوڑے بہت برطن ہوں گے تو زیادہ نہیں ٹائم لگا پانچ منٹ میں دل جائیں گے ان کو میں واش کر لیتی ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ آج میں نے چکن بھی میرا ڈی فروسٹ ہو گیا ہے تو آج میں نے آپ کو بتایا ہے میں بریانی بنانی ہے تو چاول میں بھی گو دی ہیں سب سے پہل چاول ہی بھی گویا ہے چکن اور چاول دونوں کا کام پہلے ہتم ہو گیا ہے تو وہ ہتم کر کے تو پھر انشاءاللہ سٹوف کلین کرنا ہے اور سٹوف کلین کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنی بریانی بناؤں گی اور میں انشاءاللہ پوری بریانی کی ریزپی آپ کو دوں گی کیونکہ جب کبھی بچے ضد کر رہے ہیں تو آپ جلدی سے یہی والی بریانی بنا کے اب ان کو کلاز لگتی ہے دوسری تو بہت محنت لگتی ہے سٹوف کو بھی میں ایوڈی فوڈ کھانے کے بعد جلدی سے ہی اس کو ٹاول سے کلین کرنا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے ہو جاتا ہے اور ساف سترہ سارا دن رہتا ہے جب آپ بریک فسٹ کیا تو آپ اس کو کلین کر لیں لنچ بنایا تو آپ اس کو کلین کر لیں اور دینر کرنے تب بھی کلین کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے میں اس کو اب وائپ کر رہی ہوں سپنج پیس میں نے تھوڑا سا سٹوف کلینر ڈالا ہے تو اس کو میں بس تھوڑا سا پلائے کر دوں گی اس کے اوپر اور ایسے ایک دو منٹ ایک منٹ کیلئے رب کروں گی تو جو بھی کوئی گریس گرہ یا آئل کے کوئی بھی ہوں گے سٹین تو وہ اتر جائیں گے تو یہ ہے کہ یہ اچھا کلینر ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور ایوڈی دے کلین کرنے سے پھر اتنے زیادہ سٹین بھی نہیں رہتے اب میں نے اس کو ٹاول کے ساتھ ویٹ ٹاول کے ساتھ میں نے سارا اس کا جو لیکورڈ ڈالا تھا وہ میں نے اتار لیا ہے اور دو مرد با میں اس کو کلین کر کے تو میں پھر اس کو سٹوف پر مار لوں گی تاکہ کوئی بھی جو کیمیکل ہی ہوتا ہے آپ کو آتا ہے وہ بھی جو کیمیکل ہے وہ نہ لگا رہے جائیں تو یہ جو اس کے گریلز ہیں اس کو بھی میں ساتھی صاف کر لیتی ہوں تاکہ کوئی بھی گریس نہ لگے پتہ جتنا زیادہ آپ اس کو کلین نہیں رکھیں گے تو یہ اس کے اوپر موٹی موٹی گریس کی تیر چڑ جاتی ہے اور وہ اس کو اتارنا تو بہت مشکل ہے اور ہم جن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پہ چیزیں ایک دفعہ کوئی کھڑ پارٹ ہراب ہو جائے تو وہ پوری چیز ہی بیکار ہو جاتی ہے اس کا پارٹ سپیر نہیں ملتے کہ جس طرح ہمارے ملکوں میں مل جاتے ہیں یہاں نہیں ملتے ڈیشز بھی کلین ہو گئیں سٹوف بھی اور اب اس چکن کو میں نے کلین کرنا ہے تو یہ اتنا زیادہ گندہ نہیں ہوتا کہ چکن بہت تھوڑا سا ہی اس پہ فیٹ لگا ہوتا ہے وہ میں نے اتارا ہے اور وہ ساتھی اس کو میں واش کر لوں گی تو لیگ اور تھائز کا میٹ بچوں کو پسند ہے سوفٹ ہوتا ہے تو میں اسی لئے زیادہ یہی والا منگواتی ہوں تو ہول چکن کو بھی منگواتی ہوں لیکن اس کے لئے وہ اس وقت بس بریسٹ کے پیسز یوز ہوتے ہیں جب کوئی میں نے منچورین یا کچھ چلی چکن وغیرہ بنانا ہو تو اس کے پیسے سب یوز کرتی ہوں یا سوپ میں بھی بریسٹ کا پیس یوز ہو جاتا ہے لیکن عموماً میں جو کوکنگ کرتی ہوں چکن وہ لیگ اور تھائز کی ہوتی ہے تو بچے جو چیز کھائیں ہمیں وہی چیز کو زیادہ کوک بھی کرنا چاہیے اور بنانا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے پتیلی میں آئیل ڈالا ہے اور اس میں میں نے دو بڑے سائز کے آنین کاٹ کے ڈالے ہیں اور ایٹین کلوف جو ہے میں نے گارلک کے بھی چوب کر کے تو اس میں ڈال دیئے ان کو میں لائٹ پنگ کروں گی آئیل اس میں بس میں نے سمجھلے کہ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے تو اس کو میں نے اب لائٹ پنگ کرنا ہے گارلک میں آلویز فریشی یوز کرتی ہوں پیسٹ بزار کی بنی بنائی مجھے بلکل پسند نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو دیکھیں میں نے چھیل کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور یہ میں نے دیکھیں ہاں سے رفلی چوب کر کے تو میں ڈال دوں گی کیونکہ اس نے فرائے ہو کے تو مسالہ سا بن جانا ہوتا ہے جب تک پیان میرے سرخ ہو رہے ہیں تو میں آپ دکھا دوں کہ میں نے کچھ مسالے میں ڈال رہی ہوں ادرک تقریباً مجھے لگتا کہ کوئی تری ٹیبل سپون جتنا درک ہوگا تو ان تین سب چیزوں کو میں گرائنڈر میں ڈال کے تو اس کی پیسٹ بنال لوں گی اور ساتھ ساتھ یہ کے پیاس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کئی لگنا جائے چکن کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹنے اور آنین ہمارا ہو گیا تھا فرائے گرلک بھی تو میں اس میں ڈال دی چکن اور اس کے رابعہ میں ڈال رہی ہوں زیرا ڈال رہی ہوں سینیمن سٹک ڈال رہی ہوں ایک بڑی لائچی ڈال رہی ہوں اور ایک بادیان کا پھول ڈال رہی ہوں زیرا جو پانی پانی سا نکلے گا اس سار نکل لیں دی اس کے بعد اس کو ڈرائے کر رہی ہوں پڑے ایک اچھے سی پنگ سی اس کی لائر آئے اتنا فرائے کریں گے ہم سے چکن کو میں نے اچھے سے بھون ہے مجھے کوئی پان سے سات منٹ لگے ہیں اس میں نمک لال مرچ پاورڈر سوکا دنیا پاورڈر میں اس کو زیرا ڈال رہی اس میں بھون اور پیسا آواز جس کو پہلے درائر بھون لیا تھا میں نے اس کے بعد پیسا ہوا ہے حلدی پاورڈر اس میں دو چھوٹی الائچری ڈال رہی ہوں ان سب چیزوں کو اچھے مکس کر گ اور جو ٹرماٹر ادرک اور مرچ تھی ان کی بھی میں پیسٹ بنا لیا تو اس کو ڈال دوں گی میں آپ ساتھی ڈال کے تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جو گرائنڈر میں مسالہ سا لگا رہے گی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے کہ وہ بھی سائیڈوں سے اتر جائے اس کو میں شیک کر 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 رہی ہوں تو ڈال کے تو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو چکن کے اندر جو ہم نے بھی سب چیزے ڈالی ہیں وہ مسالہ سا بن جائے بونے ہم اس کو اچھے کیسے کہ اویل جب تک نکل نہیں آتا تب تک ہم نے چکن کو مسالے کو بون دیں تو چکن بھی پانی میں گل جائے گا اور مسالہ بھی مہارچے سے بون جائے گا اس میں میں ڈال لیں دہیں ڈال رہی ہوں دہیں میں تقریبا ڈال چکن اچھے سے بون گیا تھا اب میں پانی ڈال رہی ہوں اتنا پانی ڈال جتنے ہم چاول پکا رہی ہیں میں 3 ڈ ہاف چاول پکا رہی ہوں تو میں اس میں 6 کپ پانی ڈال گی تو پانی ڈال لیں کے بعد میں نے پتیری کو کور کر دیا تھا اور بوائل آنے کا ویٹ کر رہی تھی بوائل جیسے ہی آیا تھا تو میں اس میں ڈال دی ہیں چاول اور چاول ڈال کے چاول کے گلنے تک اور پانی کے ڈرائے ہونے تک اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھیں میں تھوڑا یلو فوٹ کلر بھی پانی مکس کر پانی ڈرائے کرنے کے بعد میں دس منٹ کے لیے اپنے بریانی کو دم لگایا تھا اور یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ میں سرف کر رہی ہوں بچوں کو بھوک لگی ہوں یہ شیئی ہنگری اور میں نے اپنا کھانا بھی ڈال لی